موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات اسلام کے معاشی نظام کے ذہن میں ہمارا آج کا یہ مادیول سود کی حرمت کے حوالے سے ہوگا سب سے پہلی بات یہ کہ سود کا معنی کیا ہے سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں اور ربا کا معنی ہوتا ہے اضافہ بڑھوتری یا زیادتی یہ جو معنی ہے اضافہ اور زیادتی کا جب اس کو مال پہ لے جاتے ہیں کہ یعنی مال کی ایک مخصوص مقدار کو جب ادھار میں لیا تو اس کے اوپر جو ایک مخصوص اضافہ کیا گیا تو یہ اضافہ سود کہلاتا ہے قرآن مجید کے اندر بھی ربا کا جو لفظ ہے یہ زیادتی کے معنی کے اندر استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر طرح کے اضافے کو حرام کرا نہیں دیا چونکہ اضافہ تو تجارت کے ذریعے بھی مال کے اندر ہوتا ہے مگر تجارت کو حلال رکھا گیا ہے یہ ایک خاص اضافہ ہے جس کا تعلق اپنی مخصوص چیزوں کے ساتھ ہے جس کی تفصیلات پر ہم آگے بات کریں گے اس اضافے کو منع کیا گیا اور اس کو ربا کہا گیا زمانہ جہلیت سے لے کر آج تک وحیِ الٰہی سے ممولنے والے لوگ اور قرآن و سنت سے ہٹ کر سوچنے والے بیے کو اور سود کو ایک جیسی چیز قرار دیتے ہیں قرآن مجید نے کفار کا یہ قول نکل کیا انم البیو مثل الربا کہ کاروبار بھی تو ربا کی طرح ہی ہوتا ہے اس سے بھی مال بناتے ہیں اس سے بھی مال بناتے ہیں اللہ پاکرف میں نہیں اہل اللہ البیع وحرم الربا اللہ نے کاروبار کو حلال قرار دیا ہے اور اللہ نے ربا کو حرام قرار دیا ہے اسلام نے آ کر یہ بات بتائی کہ وہ زیادتی یا اضافہ جو مال میں بیے سے ہوتا ہے کاروبار سے ہوتا ہے وہ جائز اور حلال ہے لیکن جو اضافہ سود سے ہوتا ہے وہ حرام ہے اب سود کی تعریف کو ہم اس طرح متعین کر سکتے ہیں کہ کرز میں دیئے ہوئے مال پر جو زائد رقم مدت کے مقابلے میں شرط اور تعین کے ساتھ لی جائے سود کہلاتی ہے تو کوئی سودی معاملہ ہونے میں تین چیزیں بنیادی شرط کی نویت رکھتی ہیں تب سے پہلی چیز اصل مال پر اضافہ نمبر دو اضافہ کا تعین مدت کے ساتھ نمبر تین وہ معاملے کا وہ جو اضافہ ہے اس کا مشروط ہونا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے اگر کسی سے سور پہ لیا اور واپس ادا کرتے ہوئے میں نے اپنی خوشی سے ایک سو دس دے دیئے ایسی کوئی شرط متعین نہیں تھی تو یہ سود نہیں ہوگا سود تب ہوگا جب بطور شرط وصول کیا جائے اور یہ معایدے کا حصہ ہو سود کی شریعت متحرہ نے بنیادی طور پر دو قسمیں کی ہیں ایک وہ سود ہے جس کو ریبن نسیہ یا ریبن قرآن کہتے ہیں اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے دوسرا وہ سود ہے جسے ریبن فضل کہتے ہیں یا ریبن حدیث جس کا تعلق جنس کے ساتھ ہے یعنی جو اجناس ہیں گندم ہے جو ہے دیگر جو چیزیں ہیں اشیاء ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے ریبن نسیہ کو ریبن قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں وضاحت فرمائی اور ریبن فضل کو ریبن حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں وضاحت اور تصریحات حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے ریبن فضل کو یوں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ایک جنس کی چیزوں میں دست بہ دست یعنی ہینڈ ٹو ہینڈ زیادتی کے عوض جو بے ہو مثلا میں نے اگر ایک من خجوریں دیں اور جواب میں میں ان سے سو من خجوروں کا مطالبہ کروں تو یہ جو اضافہ ہے ایک جنس کے اوپر اضافہ یہ سود کہلائے گا اب ہمارے ہونے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے کاروبار کے اندر جب ضرورتیں پیش آتی ہیں پھر اسلام اس کا حل کیا دیتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم جس جنس کا تبادلہ کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک چیز زیادہ عالی ہو خجوروں کے اندر بی سیوں کوالٹیز ہیں ایک خجور وہ ہے جو آپ کو کئی ہزار پہ کلو ملے گی ایک وہ ہے جو چند سور پہ کلو ملے گی اب اگر شریعت کی نگاہ میں دیکھا جائے تو خجور کا خجور سے تبادلہ اضافہ کے ساتھ کریں گے تو سود ہوگا لیکن اگر ہم اس کی قیمت متعین کر لیں کہ میرے پاس جو یہ چیز ہے اس کی قیمت اتنا ہے اب آپ کو میں نے یہ چیز اگر دینی ہے تو جواب میں میں نے آپ سے اتنی قیمت وصول کرنی ہے تو پھر اس قیمت کا جب تائین ہو جائے گا تو پھر وہ سود نہیں کہلائے گی حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو ریب الفضل ہے اس کو حرام کرنے کے پیچھے یہ وجہ بیان فرمائی کہ مجھے خوف ہے کہ تم کہیں سود خوری کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سود خوری کی شدید مضمت کی اللہ پاک نے فرمایا اللذین یاکلون الربا لا یکومون الا کما یکوم اللذی یتخبتہو شیطان من المس کہ جو دنیا کے اندر سود کے اندر گریفتار لوگ ہیں سود کھلانے والے اور سودی کاروبار کرنے والے جب قیامت کے دن آئیں گے ان کی کیفیت ایسی ہوگی ایسے باولے اور ایسے مخبوط الحواس ہوں گے جیسے کسی کو کسی جن نے چھوکے پاگل کر دیا چونکہ زندگی کے اندر وہ مال پیسے کے پیچھے پاگل ہوئے پھرتے رہے تو اسی کیفیت کا عذاب ان کے لئے قیامت کے دن بھی ہوگا آگے جا کے اللہ پاک نے فرمایا فمن جاہو موعظت مربحی سن لو جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہنچ گیا کہ اللہ نے سود حرام قرار دے دیا ہے اگر وہ اس سے باز آ گیا تو جو معاملہ پیچھے گزر چکا وہ معاملہ اللہ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے معافی فرما دے گا لیکن اگر اس نے دوبارہ سودی کام کو کیا تو ایسے بندے جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ جہنم رہنے والے ہوں گے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سود کے ذریعے ہم مال میں اضافہ کر لیں گے اللہ پاک نے سور البکرہ کی آیت امر دو سو چھاسی میں فرمایا یمحک اللہ الربا ویربی صدقات اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات میں برکت دیتا ہے یعنی جو راہ خدا میں اللہ کے نام پر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کئی گناہ کر کے اس کو لوٹاتا ہے اس کے مال میں برکت دیتا ہے اور سود میں برکت رب کائنات نے نہیں رکھی ہے ایک اور مقام پہ یوں فرمایا ایمان والو جو سود تمہارے پاس رہ گئے ہیں ان کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو اگر تم ایسا نہیں کرو گے سودی کاروبار اور معاملات کو نہیں چھوڑو گے فَإِلَّمْ تَفَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو پھر اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو یعنی سود کھانے والا اور سود کھلانے والا کاروبار کرنے والا اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے اور کون ہے جو خدا سے جنگ کرے اور پھر جیت کر بھی دکھا دے اور کامیاب بھی ہو جائے سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی سود کی مضمت کا ذکر کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والے دینے والے سود کی دستاویز لکھنے والے لکھوانے والے گواہی دینے والے ان سب پہ رسول اللہ نے لانت فرمائی اور کہا یہ سارے گناہ کے اندر برابر ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آقا اے نامدار اللہ علیہ السلام نے فرمایا شبِ میراج جب جہنم مجھے دکھائی گئی تو میں نے کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا کہ جن کے بڑے بڑے پیٹ تھے جو سامپوں سے بھرے ہوئے تھے اور باہر سے نظر آ رہے تھے میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں کہا گیا کہ یہ سود خور لوگ ہیں عزیز طلبہ و طالبات حضور نبی کریم علیہ السلام نے جس سود کی حرمت کے اوپر اس قدر شد و مد کے ساتھ امت کو منع کیا اور اللہ تعالیٰ نے جس کو اعلان جنگ قرار دیا جدید مغربی سوچ سے مرعوب لوگ اور زمانہ جہلیت کی فکر کو لے کر چلنے والے آج بھی اسی بغالتے کے اندر گریفتار ہیں کہ جناب تجارت اور سود میں کوئی بڑا فرق تو نہیں ہے اہل علم نے اس حوالے سے کچھ تجارت اور سود کے درمیان جو بنیادی فرق ہے اس کو واضح کیا تاکہ وہ شخص جو راہ راست پہ چلنے کا خانہ ہے اس کے سامنے کلیر ہو جائے کہ سود کیا ہے اور تجارت کیا ہوتی ہے یاد رکھئے تجارت میں فروخت کرنے والا اور خریداری کرنے والے کے درمیان منافعہ برابری کا تبادلہ ہوتا ہے میں نے اگر ایک چیز کسی دکاندار سے خریدی اس کو اس کی قیمت دے دی اس نے قیمت سے فیدہ اٹھایا میں نے چیز سے فیدہ اٹھا لی برابری کا ان کا منافعہ تبادلہ ہوتا ہے لیکن سودی لیندین میں منافعہ تبادلہ برابری کے ساتھ نہیں ہوتا سود لینے والا تو مال کی ایک محلت مقرر کر کے ایک مقدار لے لیتا ہے مگر اس کا جو بالیقین وہ اپنے نفع کو یقینی بنا لیتا ہے اپنا منافع یقینی تیہ کر لیتا ہے مگر جس نے اس سے مال پیسہ وصول کیا ہے اگر اس نے ذاتی ضرورتوں کے لیے لیا ہے ظاہر ہے وہ خرچ کر بیٹھے گا اگر اس نے کاروبار کے لیے زیرات کے لیے لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کاروبار تجارت کے اندر یا کھیتی باری کے اندر منافع کما سکے یا نہ کما سکے تو نتیجہ یہ نکلا کہ سود خور کا جو فائدہ ہے وہ ہے یقینی مگر لینے والے کا جو فائدہ ہے وہ ہے غیر یقینی دونوں فریقین برابر کی سطح پر نہیں ہیں ایک کا فائدہ یقینی ہے اور دوسرے کا غیر یقینی ہے سود اور کاروبار میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ تجارت میں چیز اور اس کی قیمت کا تبادلہ ہونے کے ساتھ معاملہ مکمل ہو کے ختم ہو جاتا ہے پیسے دیئے چیز لی معاملہ ختم ہو گیا مگر سودی معاملے کے اندر کرز لینے والا مال لے کر خرچ کر دیتا ہے استعمال کر لیتا ہے اسے پھر یہ مال دوبارہ پیدا کرنا پڑتا ہے اس شخص کو واپس کرنے کے لیے جس سے اس نے لیا اور اس کے لیے اضافی رقم بھی اس کو دینی پڑتی ہے تو یہاں پر معاملہ کاروبار میں معاملہ ختم ہو جاتا ہے موقع پر جبکہ سود کے اندر معاملات لمبے عرصے تک گزڑتے اور چلتے رہتے ہیں تیسری چیز یہ بھی ہے تجارت میں فروخت کرنے والا خریدار سے خاک کتنا ہی منافع کمالے وہ صرف ایک مرتبہ لیتا ہے اس نے اپنی چیز سو کے اوپر اگر پچیس ربے منافع لے لیا پچاس بھی لے لیا ایک بار لیا معاملہ ختم ہو گیا لیکن سودی معاملے کے اندر جو رقم لینے والا ہے اگر وہ شخص ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جیسا کی اکثر ہوتا ہے تو مسلسل اپنے مال میں اضافہ کرتا رہتا ہے جون جون محلت کو بڑھاتا جاتا ہے تو تو اپنے سود کو بڑھاتا چلا جاتا ہے اور اس طرح غریب شخص جو مجبور ہوتا ہے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اپنے اس سود کو واپس کرنے کی معاملے کے اندر ایک چیز اور ہے جس کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے تجارت اور سود میں فرق کے حوالے سے تجارت میں انسان اپنی ذہانت صرف کر کے تگو دو کر کے محنت کر کے مال کو حاصل کرتا ہے منافع وصول کرتا ہے جبکہ سودی کاروبار میں صرف سرمایہ دار اپنے زائد از ضرورت سرمایہ کی بنیاد پر فائدہ حاصل کرتا ہے صرف مال کی بنیاد پر اس میں اس کی محنت کا دخل نہیں ہوتا تاجر کے اندر سرمایہ بھی ہوتا ہے اور اس کی محنت بھی ہوتی ہے اس کے اندر اس کا نفع و نقصان کا رسک بھی ہوتا ہے جبکہ سودی معاملات کے اندر سودخور اپنے صرف پیسے کے اضافی جو پیسہ ہے اس کے بلبوتے پر لوگوں سے مال کو وصول کرتا ہے سودی کاروبار ایک ایسا شراکتی کاروبار ہے جس میں ایک فریق صرف اپنا مال دے کر ایک مقررہ اور مشروط منافع کا شریک بن جاتا ہے ہم اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں اس تجارت اور سود کے فرق کو اسلامی جو نظام معیشت ہے اس میں مال کا رخ غریب کی طرف ہوتا ہے امیر نے جو مال کمایا وہ آگے اس کو غربہ میں صدقات کی شکل میں زکاة کی شکل میں خیرات کی شکل میں بانٹنے کی طرف ہوتا ہے جبکہ سودی معاشرے کے اندر مال کا رخ غریب سے امیر کی طرف ہوتا ہے پوری سمتی مختلف ہے اسلامی معیشت کے اندر جس شخص نے مال کما لیا اور ضرورتوں سے زائد اپنے پاس حاصل کر لیا تو اسلام اس کو کہتا ہے کہ غربہ پر خرچ کرو اور یہاں جو دوسرا نظام معیشت ہے جو سود پر قائم ہے اس کے اندر ایک شخص جس کے پاس مال زیادہ آ گیا تو وہ اس مال کے ذریعے غربہ کو دے کر پھر ان سے اور حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے جس سے غریب غریب سے غریب تر اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر مزاربت یا مشارکت جو کاروبار کی شکلیں ہوتی ہیں مزاربت و مشارکت جن میں دو بندے مل کر کاروبار کرتے ہیں بعض میں دونوں محنت کرتے ہیں اور مشارکت کے اندر اور مزاربت کے اندر اور بعض شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی پیسہ لگاتا ہے اور دوسرا آدمی محنت کرتا ہے اس میں دونوں کے دونوں خیرخواہ ہوتے ہیں کہ ہمیں منافع ہو تاکہ محنت والے کو محنت کا سلح ملے اور مال والے کو اس کے مال پر منافع ملے جبکہ تجارت سودی معاملات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سود خور کو محنت اپنے مفات سے غرض ہے اسے دوسرے کے کاروبار سے غرض نہیں ہوتی اور اس سے پھر خود غرضی پیدا ہوتی ہے ہم اس بات کو یوں کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اگر سرمایہ محفوظ ہو اور نفع یقینی ہو اور معاملہ مشروط ہو تو اسے سود کہتے ہیں اور اگر سرمایہ غیر محفوظ ہو یعنی کہ لاؤس اینڈ پروفٹ دونوں کا رسک موجود ہے نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے اور اس میں محنت اور مشکت بھی ہے اور نفع و نقصان دونوں کا احتمال موجود ہے اگر یہ ایک سیریز ہو تو اس کو ہم تجارت کہتے ہیں یہ وہ بنیادی فرق ہے جو تجارت کو اور سود کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیتا ہے